یہاں پر یہ ایک پلاسٹک جیر ہے جس کو میں نے کور کر کے اور اس کو پر شیل کشن بنا کے رکھا ہے میں نے یہاں پر پرانا کپڑا یوز کیا ہے جس کو کہ میں نے جوائنٹ لگا کے اس میں یہ کشن ریڈی کیا ہے تو آپ نیا کپڑا ہو پرانا ہو بس اسی میئرمنٹ کے حساب سے لے کے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیپر لے لیا ہے اس کو میں نے دو انچ ایکسٹرہ لیا ہے چڑائی میں مجھے سترہ انچ چاہیے اور میں انیس انچ لے رہی ہوں اور یہاں پر جوائنا لمبائی میں بھی میں ایک انچ ایکسٹرہ لوں گی مجھے جوائنا وہ ساڑھے سولہ انچ رڈی چاہیے لیکن میں ساڑھے سترہ انچ لے رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح سے جتنا بھی آپ کا میئرمنٹ ہو اس میں ایک ایک انچ ایکسٹرہ لینا ہے تو یہاں پر میڈ میں سے اس کو فولڈ کیا اور ایک سائیڈ یہ والی اس کی کھولی سائیڈ اس طرف کر دی اور یہ اس کی بند سائیڈ ہے تو یہاں پر جوائنا یہاں پر سب سے پہلے تین سنٹی میٹر پر نشان لگا رہی ہوں پھر چار سنٹی میٹر پر نشان لگا رہی ہوں اور یہاں پر سارے چار سنٹی میٹر پر نشان لگا رہی ہوں اب یہاں سے اوپر تک نو انچ پر نشان لگانا ہے اور یہاں پر اب میں نشان لگاؤں گی سارے سو لائنچ کیونکہ مجھے یہاں سے سارے سو لائنچ رڈی چاہیے تو اب میں اس کارنر کو اس کارنر کے ساتھ میچ کر کے سیدھی لائن لگا دوں گی یہاں پر میں لگا رہی ہوں دس سنٹی میٹر پر نشان پھر اگلا نشان بھی دس سنٹی میٹر پر اور اب اسے سے کوئی باؤل پہ رہے ہیں کوئی بھی چھوٹا برطن یا کوئی چیز لے کے اسے گلائی کے نشان بنانے ہیں تو یہاں سے تھوڑی اسی نا اس طرح سے گلائی میں شیپ دینی ہے تو اب اس سارے کو کٹنگ کر لوں گی اب یہ جو یہاں پر میں نے نیچے سنٹی میٹر کے نشان لگایا تھا اس کی لائنوں کے ساتھ مجھے اوپر کٹ میں سے لائن لے کے جانی ہے اور اس کے ساتھ میچ کرنی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی لپ بنی ہے اب یہاں پر میں نے یہ فیبرک یوز کیا ہے یہ ویسٹ فیبرک ہے مطلب کہ پرانا فیبرک ہے جس کو میں ری یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے اس میں جوائنٹ لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کر لی اور یہ دیکھیں چار فولڈ ہیں اس کی بنی ہے اس طرح اور یہ بن سائیڈ ہے اب اس کے اوپر مجھے یہ پیٹرن رکھنا ہے اور اس کو پین اپ کر لوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ سے سرکے نہ کٹنگ پھر ایکول ہوگی تو ساری طرف پینز لگا لینے کے بعد اب اس کی مجھے یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اب مجھے اس کا پہلا والا جو کر لینا وہ اسے اکٹنگ کر کے نکال لینا ہے اور اب اس کو مجھے ایزا پیٹرن یوز کرنا ہے تو پہلے میں یہاں سے اس طرف اس کے ساتھ پورے میں نشان لگا دوں گی اب اسی کو پلڑ کے دوسری سائیڈ پر رکھوں گے اس طرح سے اور ادھر میں یہ نشان لگاؤں گی اور یہ موسٹ امپورٹن پارٹ ہے اسی سے ہی ساری لک بن کیا گی اب یہ دوسرا والا جو ہے نا اس کا یہ والا بھی میں کٹنگ کر کے نکال لوں گی اور یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے مجھے یہ پیٹرن ڈرا کرنا ہے اب اس کی سیدھی سائیڈ پر کیا ہے اب مجھے اس کپڑے کو الٹا کر لینا ہے اس کی سیدھی سیڈ یکٹ اوپر آگئی اور اس کپڑے کو چیدھی سائیڈے جس کے پر میں نے نشان لگائیں اس آپ کے سیڈے کو یہاں سے صلائی شروع کرنی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئی یہاں تک صلائی لگا دہنا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر صلائی لگ چکی ہے اور اب اس کے ظائP میں نے صلائی لگائی ہے چھوٹ چھوٹ سے کٹ لگاؤں گی جس سے کہ اس کو میں جب پلٹوں گی تو اس کی فینشنگ اچھی آئے گی تو یہ جو سائیڈ کھولی رکھی ہے اس سائیڈ سے اس کو پلٹ لوں گی اس کو پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے جو میں نے پیٹرن ڈرہ کیا تھا سارا یہ یہاں پر اوپر آ رہا ہے تو اب مجھے اس کے اوپر اوپر سیدھا کرنے کے بعد سلائیاں لگانی ہے کچھ اس طرح سے اس کے اوپر سلائیاں لگیں گی اب یہ اس کے سارے سلائیاں لگا دیئے اور اس طرح سے ایک ایک سائٹ اوپر سے کھولی ہے تو میں یہاں پر اس کے اندر شاپنگ بیگ یوز کر رہی ہوں اور جو شاپنگ بیگ سوپ فیل ہوتے ہیں ہاتھ کو میں وہ والے یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ سوپ سا بنے تو یہاں پر اب ایک ایک سائٹ میں مجھے اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ ڈالنے ہیں شاپنگ بیگ یہ دیکھیں میں اس سے ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ چاہو تو پلیسٹر کارٹن یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اور کترن بھی یوز کر سکتے ہو چھوٹے پیس اب اس ٹک کی مدد سے میں اس کو آگے کی طرف پش کروں گی اور اسی طرح میں تھوڑ تھوڑا ڈال کے آگے کی طرف پش کرتی جاؤں گی اور اس سارے کو فیل کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ میں ایکول فیل کرتی جا رہی ہوں یہ ایسی اس کی لک بننا شروع ہوئی ہے تو یہاں پر یہ سارا میں نے فیل کر لیا ہے اور اب یہاں پر جانے اس کو آگے سے سلائی کرنے کی باری ہے تو یہاں پر اب میں ہاتھ سے جو ہے وہ ٹانکے لگا کے اس کو کروں گی تو اس طرح سے بس ایک ایک کو پکڑ دے جانے اور جس کٹنگ سے شیپ جس شیپ سے ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے بس اسی طرح سے اس کو سلائی کر دینا ہے تو یہاں پر یہ لڑی ہو چکا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور اگر شیئر بھی کریں ملتا ہے کسی نئے ویڈیو میں اپنا بہت سا حیار کے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ